کینیدا اور سویڈن دنیا کے دو ایسے ممالک جہاں پر ہر بچہ جانا چاہتا ہے اور جہاں کی سیٹلمنٹ ہر شخص کی خواہش ہے تو آج ہم اسی سلسلے کے اندر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان دونوں کنٹریز میں کیا فرق ہے اور آپ کو کس کنٹری کو چوز کرنا چاہیے میرا نام ہے جنیت سوہل اور میرے ساتھ موجود ہے مسٹر عظیم قاسم and we welcome you all to edify group of companies اسلام علیکم نمستے عداب سسریع کال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے ریگارڈنگ سویڈن اینڈ کینیدا دونوں ہی ممالک ایسے ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ ٹاپ کے اوپر ہیں لیونگ سٹینڈرز کے لحاظ سے سٹوڈنٹس کے لحاظ سے ڈیورسٹی اور کلچر کے لحاظ سے بہت زیادہ انریجڈ کنٹریز ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا یہ اس کے اندر ایک ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ ان کو فیصلہ نہیں کر باتے کہ ان کو کینیدا چوز کرنا چاہیے ہائر سٹوڈیز کے لیے یا سویڈن تو آج کی ویڈیو ہماری ان دونوں کنٹریز کے کمپیرزن کے اوپر ہوگی جس میں ہم ڈیفرنٹ آسپٹس کے اوپر بات کریں گے جیو تو عظیم صاحب سب سے بہرے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے نظریے سے دیکھیں تو کینیدا ورسیس سویڈن میں بیسک ڈیفرنس کے ہے کینیدا اینڈ سویڈن کا جہاں تک کینیدا اور سویڈن کے بیسک ڈیفرنس کی بات ہے تو میں خیال صرف ڈسٹنس کا ہی فرق ہے وہ کینیدا کی فلائٹ جو آپ اٹھا رہا گے ہنٹے کی سویڈن کی جو ہے نا وہ آٹھ نو گھنٹے کی فلائٹ ہے اس کے علاوہ مجھے خاص ڈیفرنس ایک ڈیفرنس یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ سویڈن کی جو آفیشل لینگویج ہے وہ کہنے کو تو سویڈن ہے ان کے ڈاکومنٹس میں سویڈنس ہے وہ لکھی جاتی ہے آپ کے جتنے بھی وہاں بینکس ہیں ہاسپٹلز ہیں جتنے بھی وہاں پر سرکاری دارے ہیں وہ سویڈنس لینگویج جوز کرتے ہیں جو کہ ان کی نیشنل لینگویج ہے آفیشل لینگویج ہے اس کے علاوہ ایڈون تنک سو کہ اتنا خاص فرق ہے سویڈن اور کینیڈا کے اندر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی سیم ہے ان کا ایڈیوکیشن سیکٹر آلموس سیم یا انیورسٹیز بھی سویڈن کی کافی اچھی ہیں ٹاپ ہنڈر میں انیورسٹیز فال کرتی ہیں دونوں کی اور پی آر کا روٹ دونوں کا ہی آسان ہے آسان ترین ہے بلکہ ایزیلی آپ کو وہاں پر جواب مل جاتی ہے ایزیلی وہاں پر آپ کو سیٹلمنٹ روٹ مل جاتا ہے آپ کو پاسپورٹ کی بات کریں دونوں کا پاسپورٹ اور ایک بات جو ہے جو جو مین فرے کے ایک اور میں کاؤنٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ ویزا پروسیسنگ میں کینیڈا میں ویزا لینے کے لیے آپ کو ایک بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آگ کا دریاء ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ بالکل اسی طرح کا دریاء گھوٹل لگا کر جانا ہے گھوٹل لگا کر جانا ہے آپ نے اور پتہ نہیں پہنچنا کینیڈا کینیڈا کے ویزا کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہرڈالا کرنڈا کے ویزا کے اندر لیکن جو اس ویڈن کا جو ویزا پروسیس ہے وہ کافی سٹیم لائند ہے کافی آسان ہے اور ویزا ریشو بڑی اچھی ہے اپنے ایڈمیشن کو انوار کو وہ آنر کرتے ہیں اور آپ کو ویزا گراند کرتے ہیں یہ آپ کہلیں گے اوورویو دونوں کا عظیم بھائی آپ میں دونوں کنٹریز کو دیکھا ہے اگر آپ اس کے لائف سٹینڈرز کے اور لوگوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو زیادہ فرینڈلی انوارمنٹ اور زیادہ ایڈپٹی بیلیٹی دونوں میں کس زیادہ پر ہے جنہیں ایڈپٹی بیلیٹی کے اگر ہم بات کریں تو کینڈا چونکہ نا بہت زیادہ کہلیں کہ اب سٹیچڈ ہے بڑا بہت زیادہ ہے تو آپ کو جو پاپولیشن ہے وہ آپ کو چنکس میں ملتی ہے ایک ایریا میں پھر پھر گیپ ہے پھر آپ کو تھوڑی سی آگے جا کے پھر تھوڑی سی آپ کو ملے گی تو وہ جو کچھ آپ کہہ لیں کہ نمبر آف پیپل جو ہے نا وہ سیٹل لائیں کچھ ٹاؤنز کے اندر ایریا کے اندر تو آدمیز آپ کو پورا کینڈا جو ہے نا وہ خالی ملے گا اور وہاں پر جو موسم دونوں کے سیم ہی ہے کینڈا کا سویڈن کا لیکن کینڈا کا جو زیادہ جو ایریا ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کافی سنو سے کورڈ رہتا ہے تو آور دا ایئر اور اگر ہم خاص سور پر کیلگری کی بات کریں وہاں پر تو مائنس ثرٹی تک جاتا ہے اس کا تیمبرچر جو ہے اور اڈاپٹی کمیلٹی کی بات کریں تو ہاں کینڈا میں یہ بینیفٹ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو آپ کی اپنی دیسی کمیونٹی اس میں آپ کے پاکستانی اور انڈیز ہیں انڈیز کیونکہ وہاں پر زیادہ ہے پاکستانی کمیونٹی ان کا ویزا ریشو بھی کافی اچھی ہے ایس کمیل بہتر ہے لیکن اگر ہم بات کریں پاپولیشن کے جو کہنا ہوں اس کا جو اوبرسیز ایڈوکیشن جو سٹوڈنٹس ہم آ جا رہے ہیں ان کے نمبروں پاپولیشن کی بات کریں تو سوڈنٹ کے اندر پاکستانی اور انڈین جو کمیونٹی ہے وہ ایکول ہے اگر آپ کو ہنڈر سوڈنٹس انڈین مل رہے ہیں تو آپ کو ہنڈر ہی پاکستانی مل جائیں گے تو یہ معاملہ ڈیفرس اتنا نہیں ہے اور سوڈنٹ میں بھی ہر جگہ انڈلی سے بولی جاتی ہے ائرپورٹس پہ سٹریٹ میں آپ کو یہ مانوورنگ کے دوران یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی سوڈیس کنٹری یا کسی اور کنٹری میں جہاں پر ہیں جہاں پر آپ کو کوئی لینگویج بیریئر ہے اتر وائز سائن بوڈز بھی کافی اتک ڈیو لینگویج کے اندر ہیں اور جتنے بھی وہاں پر کرتے ہیں اس کے جو گورنمنٹ اپلائیز ہیں وہ بھی آپ سے انگلیس میں بات کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پر یہ محسوس نہیں ہوتا اور ڈاپٹی بیلٹی اگر میں پوائنٹ میں بات کروں تو کینیڈا کے 4.5 out of 5 اور سوڈن کے 4 out of 5 ایک چیز اور جو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے basically 13 provinces ہیں لیکن ان میں سے رہنے والے جو ہیں وہ 3 سے 4 ہیں جیسے انٹیریو ہے البرٹا ہے اور جو ان کے ایریا زیادہ west side پہ ہیں جو زیادہ ان کے ٹھنڈے علاقے بھی بھی ٹھیک ہے کسی حد تک اور دوسرا البرٹا بھی ٹھیک ہے البرٹا بھی ٹھیک ہے البرٹا میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے وہاں پر کچھ professions جو ہے نا ان کا dominance ہے کیونکہ وہاں پر oil کی وہ بہت ہے refinery ہو گھر ہے اس طرح ہے تو وہاں پر یہ جو engineers type لوگ ہیں وہ وہاں پر زیادہ کافی settled ہیں زیادہ جو ان کی population ہے وہ جی ٹی اے کے اندر ہی ہے عظیم صاحب اب میں بات کرنا چاہوں گا admission process کی اگر میں ان دونوں countries کو compare کروں آپس میں تو Sweden کے admission process اور Canada کے admission process کے اندر basic difference کیا ہے اور کتنا time taking ہے یہ جنہیں دیکھیں ایک Canada میں دو طرح سے چلتے ہیں admission process ایک چلتے ہیں universal app کے تھروں اور جو province کی ان کی applications ان کے تھروں چلتے ہیں جو کہ same likely 15 january کو ہو جاتے ہیں کلوز کافی انیویسٹیز کے اندرگریاد کی بات کر رہا ہوں masters کی جو applications ہیں ان کی پندرہ فیب پندرہ مارچ تک almost ساری close ہو جاتی ہیں جو آپ نے اسی انٹیک میں پڑھنا ہوتا ہے Sweden کی بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی پندرہ جنوری کو تمام admissions اندرگریاد کے اور پوسٹ کر کے close ہو جاتے ہیں Canada میں لیکن ایک benefit اور بھی ہے کہ کافی انیویسٹیز کافی colleges ہیں نا وہ direct applications بھی لے رہے ہوتے ہیں اگر انیویسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ دونوں جو ہے نا وہ procedure ڈاپ کر رہی ہیں direct applications بھی اور ثروح universal lab بھی accept کر رہی ہیں انیویسٹیز میں جو ہے نا وہ صرف آپ کو بتایا کہ migration board ہے اسی کے ذریعے application جانی ہے تو وہ تھوڑا سا complicated ہو جاتا ہے student کے لیے ہمیں تو خیر آپ نہیں لگتا وہ اتنا frequently کر رہے تو otherwise process تو almost دونوں کا ہی same ہاں Canada میں جو ایک barrier اور بھی ہے کہ masters کے لیے آپ کو وہاں پہ course based کی option نہیں ملتی اور جب ہم research work میں جاتے ہیں تو وہاں پہ supervisor نہیں ملتا اس level کی research نہیں ہوتی پاکستانی students کو اگر دس دار apply کریں تو دس بچوں کو شادہ admission ملے گا اور پھر وہاں پر main problem یہ بھی ہے کہ کافی universities وہ آپ سے ECA مانگ لیتی سے ہم جو west provide اور وہاں پر یہ problem ہے کہ جو west کا عدارہ ہے وہ ہماری پاکستانی کافی universities بھی نہیں کرتی ان کی equivalency جاری نہیں کرتی تو یہ problem آتی ہے Canada کے اندر Sweden میں تو خیر آپ نے test station پروائیڈ کرنی ہے ایچی سے local board سے تو وہ تو خیر اتنا مشکل نہیں ہے ایزیلی مل جاتی ہے آپ کو سب بات کریں اگر cost analysis کی between these two countries کہ اگر ہم ان کو cost scale کے اوپر compare کریں آپس میں تو ادھر admission fee اور جو بھی ان کے semester wise fee ہے پر annum fee ہے وہ کس country میں زیادہ ہے اور affordability student کی initial cost کو بھی مدد نظر رکھیں کہ student نے جو first time یہاں سے جو اس نے expense کرنا ہے اپنا اس کے اندر بھی کون سی country کو آپ کتنے جو ہیں وہ scorecard کے اوپر کتنا score دیں گے اس کو دیکھیں جانا تک Canada کی بات ہے تو اس کو سب بچوں کو پتا ہے اس کے دو process ہیں SDS and non SDS. Non SDS کو تو ہم اس لیے discuss ہی نہیں کرتے آپ کے اس کی فائدہ کوئی نہیں اس پر apply کرنے کا جانے کا اس میں سوچنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے SDS کی اگر ہم بات کریں تو SDS کا آپ کو بتا ہے پورے سال کی fees pay کرنی ہے GIC purchase کرنی ہے six iles چاہیے پورا lengthy procedure ہم نے ایک ویڈیو آرڈی بنا چکے ہیں اس کے اوپر اگر SDS کی بات کریں تو initial جو cost آپ بچوں کی تین سے ساڑھے تین ملین تک آ جاتی ہے اس سے اوپر جا سکتی ہے اگر آپ کو یہ مجھے کی پہلے سال کی fees زیادہ ہے چار it can goes up to four million as well five million as well آپ کا GIC اور year one کی fees ملا کے Sweden کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اور Canada میں اتنی خاص کچھ scholarship بھی available نہیں ہے Sweden اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آپ کو semester کی fees pay کرنی پڑتی ہے آپ کو GIC نہیں purchase کرنا پڑتا bank savement آپ کی پاکستان میں رہتی ہے تو جو initial cost ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپے آتی ہے اگر آپ family کے ساتھ apply کر رہے ہیں تو ایک اور سہین ہے ہاں یہ ایک benefit biz days ہے اکثر جو خاص طور پر جو post graduate students ہیں وہ prefer کر رہے ہوتے ہیں with family move کرنے کو تو وہ پھر کہنا ہم اس کا جو بچارے دو دو تین سال سے فسے میں ہیں جو انہوں نے PNP apply کیا ممیگریشن apply کی بھی Canada کی لیکن وہ بھی نہیں اس میں نام نہیں آرہا ITA نہیں آرہا ان کو یہ benefit student میں ملتا ہے کہ یہاں ویزا ریشو بہت اچھی ہے with family یعنی کہ آپ with family move کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ اپنے spouse کے ساتھ Canada میں allowed تو ہے Canada سارے countries کرتے ہیں USA بھی کرتے ہیں لیکن ویزا ریشو جو ہے نا وہ سنگل اپلیکنٹ کی ہی اتنی بری ہے تو spouse کے ساتھ تو وہ بالکل ہی بیڑا گھرک والی بات ہے کہ ٹائم ضائع کرنے والی اور پیسے ضائع کرنے والی بات ہے یہ benefit آپ کو اس ویڈن میں ملتا ہے کہ آپ پولی فیملی کے ساتھ move کر سکتے ہیں اور within one and a half year یا ایک سال کے بعد آپ کو ایک اچھا روح پلان مل جاتا ہے towards your PR and settlement with family اگر آپ student جائیں تو اس میں ایک benefit اور بھی ہے کہ آپ کے جو spouse and children ان کے education free ہوتے ہیں اور health ان کے بالکل free ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا آپ کو benefits میں ملتا ہے buy one and all the others are free جتنے بھی آپ کے dependents ہیں وہ سارے وہاں پہ free جائیں گے اور cost بڑی کام ہے اس چیز کے اندر تو اس حوالے سے مجھے بھی سوڈن زیادہ تھوڈا سا فیسنیٹنگ لگ رہا ہے تو اگر اب بات کریں کہ ہم نے cost کے بارے میں بات کی جو اس کے بارے میں بات کریں ہم جو Canada کی اور سوڈن کی ہے تو آپ اس بات کو conclude کس طرح سے کریں گے جنہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ویزا بیریئر کینیڈا کے اندر اتنا ویزا بیریئر ہے اتنا ویزا بیریئر ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ ایک الانگ بات ہے students تو آپ کو بتا ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں different forums کے اوپر groups کے اوپر وہاں بے بیس فیڈیو ہوتی ہے تو خیر وہ ایک الانگ بات ہے لیکن ان ایکچوال کی جو ویزا ریشو ہے وہ بہت ایک آپ کہلیں کہ ویزا ریشو ہے ویزا ریشو ہے انڈین کے لئے تو نہیں ہے ایونکہ ڈیس آنے کے باوجود بھی ویزا ریشو ہے وہ 100% تک نہیں جا سکی 60-70% تک ویزا ریشو ہے کینڈا کی اچھا اور جو student کی بات کریں تو ویزا ریشو بہت اچھی ہے near to 100% ہے family settlement route آپ جا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پر اوے لیولز کے بچوں کے لئے وہاں پر طاپ ھنڈر ینیورسٹی ہیں ٹاپ ڈرنڈ یونیورسٹی آن پر اوے لیولز ہیں اور اس لئے نہ جو آنے ایونیورسٹی ہیں اپ کچھ ویزا ریشو ہزیر تیہ اٹھ اچھ ہے بیٹی اچھ ہے لونڈ ہے اپسلہ ہے سٹاکھ ہوم ہے یہ وہ لولہ یونیورسٹی ہیں جو پروفائل یونیورسٹی سے ہوا جہا پر آپ کو 50-70مة تک سکولرشپ بھی مل جاتی ہے اٹلیس ٹونٹی فیفٹی تو ملی جاتی ہے تو یہ ایک بینیفٹ ہے پروسس بڑا سموت ہے اور سویڈر میں آپ کو ماسٹرز کے لیے وداو ٹائلز کی کافی آپشن مل جاتی ہیں خاص طور پر سٹیم والے بچوں کو جن کا ویڈ انگلیس میں ان کو کافی مل جاتی ہیں یہ فسیلیٹی مل جاتی ہے ایکسپینس انیشل جو ہے نا وہ کام ہے روٹ سیٹلیمنٹ کا سہان ہے اور سویڈر میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے یہ ہے کہ آپ ڈیورنگ سٹیڈیز بھی اپنا بزنس کے اوپر یا کسی آپ کہہ لیں کہ ورک ویزے کے اوپر کسی کمپنی سپانسر کرتی ہے تو آپ وہاں پر شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور پروسس آسان ہے ٹیبلنگ کم ہے ڈسٹنس کم ہے پاکستان سے اور کینیڈا کا پھر آ جا کے مسئلہ وہی ہے کہ ویزا ریشو اب ویزا ریشو کا اگر پرابلم نہ ہو تو میں کینیڈا کو پانچ میں سے بچے پانچ پوائنٹ ہی ہوں اب چونکہ ان کا ویزا ریشو کا مسئلہ ہے تو میں کینیڈا کو پانچ میں سے 2.5 جانا کو دوں گا اور سویڈن کو چونکہ ان کی ویزا ریشو بھی اچھی ہے اور سارا کوئی اچھا ہے تو آئی ویل گو پھر 4.5 فور سویڈن اگر ہم پاکستانی سوڈنس کے بارے میں بات کریں تو یہ رینک یہ جو ریٹنگ عزین صاحب نے دی ہے یہ پاکستانی سوڈنس کے حوالے سے ویسے تو کینیڈا جو ہے وہ بڑا اس طرح سے یہ ہے اور ایک اور اس میں جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو یہ کہ یہ شہنجن کنٹری ہے آپ کو 27 کنٹریز کے اندر آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں جب آپ چاہے ہیں ویکیشنز پر آپ سوڈزر لینڈ جائیں یا چاہے آپ سپین جائیں یا بارسلونہ جائیں یا جہاں بھی آپ کا دل کرے آپ جا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو اتنا ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا thank you so much for watching our video اللہ حافظ